پروگرام عدے مقابل میں خوش آمدید میں ہوں ربیہ احسر و میرے ساتھ موجود ہیں عامر مطین اور رعوف کلاسٹرہ اور آج کس پروگرام میں ہم بات کریں گے جن موضوعات میں اس میں سب سے پہلے رنگ روڈ سکینڈل معاملے پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی خاموشی کا راز کھل گیا رنگ روڈ سکینڈل سے فائدہ لینے والوں میں خود شیخ رشید کا نام نکل آیا فتح جنگ میں شیخ رشید کی جانب سے ڈیڑھ سو کنال زمین مہنگے داموں فروخت کیے جانے کا انکشاف شیخ رشید نے کس ہاؤزنگ سسائیٹی کو کب زمین فروخت کی اہم انکشافات شیئر کریں گے اس کے رابعہ بات کریں گے علی زفر کی رپورٹ میں جھانگیر ترین کو کلیر کر دیا گیا ترین گروپ کے دعوے پر علی زفر بول اٹھے دعووں کی تردید کر دی میری رپورٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں علی زفر کا اعتراف دوسری جانب نون لیگ نے جھانگیر ترین کی رپورٹ کے بعد شہزاد اکبر کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا اس کے علاوہ بات کریں گے وزیر آزم عمران خان کا دورہ اللہیا عربو روپے کے منصوبوں کا اعلان کر دیا غریبوں کو انصاف صحت کارٹ کے ذریعے بڑا ریلیف مل گیا روڈ حادثات میں کئی قیمتی جانوں کا زیا وزیر آزم میاں والی سے مظفرگر روڈ پر کب توجہ دیں گے اس پر بھی روشنی ڈالیں گے سب سے پہلے آبان مطین صاحب جو یہ رپورٹ کے انڈے بچے نکلنے تھے یہ تو نکل رہے ہیں اور جو آپ کہہ رہے تھے بڑے بڑے نام آئیں گے اور ابھی ہوتا جائے گا یہ سلسلہ شیخ رشید صاحب کا نام آ رہا ہے اور اہم انکشافات ہیں اس سے متعلق بتائیے یہ کروڈ صاحب کے بڑے پروفیٹک الفاظ تھے کہ انڈے بچے نکلیں گے اور وہ انڈے تو نہیں بچے نکل رہے ہیں اور بچے بھی بہت بڑے بڑے تو پہلے تو ہمارا تھا گلام سرور صاحب کا پھر یہ پہلا سکیم ہے جس نے ذلفی بخاری جیسے تقویتر آدمی کو مجبور کر دیا کہ وہ رزائن کر دیں اور رزائن کرتے ہو تو رکا جی میرا ایک کنال بھی نکلا ہے ایک چھوڑیں ایک سو تہیس کنال زمین تو نکلائی بھی اور پتہ نہیں کتنے نکلے گی اب جو ہے شیغر شیر صاحب مرضہ ہے کہ ہم سارے تہران تھے کہ اتنے عرصے سے یہ اب چل رہا ہے روز سٹوری چل رہی ہیں شیغر شیر صاحب کا بیان نہیں آ رہا تھا اور ہمیں ایف آئی اے بڑی کی نظر آ رہی تھی کہ ایک لڑائی سی چل رہی ہے انٹی کریکشن اور ایف آئی اے میں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تختیش کر رہی ہے ایف آئی اے کہہ رہی ہے ہم نے کرنی ہے نیب نے اپنا مسئلہ اٹھایا ہے تو یہ چکر کیا ہے تو ایف آئی اے کی تو وجہ آپ سمجھ آتی ہے کہ انت ورنہ وہ بچہرے تو بڑے لینینٹ ہو کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں تو سٹوری کہنے کو ان دا فیس آف ایٹ بڑی ایک عام سی سٹوری ہے کہ جی ایک سو پچیس کنال زمین جو ہے شیغر شیر صاحب نے فتح جنگ روڈ پر ان کا جو فارم ہے ایک سو چانس تینکیو تینکیو کنال جو ہے وہ انہوں نے ایک شخص ملک تحسین عوان صاحب کو بیچ لی کہنے کو یہ سادہ سی سٹوری ہے مگر ذرا گہرائی میں جائیں تو اس کے اندر کافی کچھ نکلاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو جو شیخ رشید جو کہ ایک موٹر سیکل پہ بیٹھ کے کالے خان کی نیاری کھانے جانے والا متوسط آدمی اور غریب آدمی کا جو ہمدرد ہے نا وہ ایک سیٹھ رشید ہے وہ شیخ رشید نہیں ہے وہ سیٹھ رشید ہے کہ ڈکلیٹ پروپرٹی ہے ہم شور مار گیارہ سو کنال گیارہ سو اٹھ سٹھ گیارہ سو اٹھ سٹھ کنال آپ فکر بڑا صحیح بتاتے ہیں گیارہ سو اٹھ سٹھ کنال فتہ جانگ روڈ پہ یہ ساری جو رنگ نوڈے بن رہی ہیں ان ادھر سے سی پیک جا رہی ہے ادھر سے رنگ روڈ بن رہی ہے ادھر سے فتہ جانگ روڈ چکری روڈ ادھر سے جو ہے ایم وان ادھر سے ایم ٹو کے بیچ میں بہت ہی پرائزڈ لینڈ جو ہے نا گیارہ سو اٹھ سٹھ کنال کے یہ مالک ہیں ڈیکلیڈ ہے ایم شور ان کے پاس جواب ہوگئے مگر سوال ضرور آتا ہے یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک فل ٹائم پولیٹیشن کے پاس جس کی کوئی محروسی اس طرح کی کوئی نون نہیں ہے کہ بڑے شیخ صاحب کوئی بہت امیر آدمی تھے شیخ صاحب خود بڑا بتاتے ہیں کہ یہ ہم بڑے غریب لوگ تھے تو گیارہ سو کنال گیارہ سو کنال بحشر وہی تو نہیں ہے جو اس کا نواز شریف صاحب کا والے صاحب یہ بہت امیر تھے اور ان کے شباز شریف صاحب کے وال مالک بنے ہیں تو لگتا ہے کہ ان سے بڑا امیر آدمی کوئی نہیں ہے سیڈ آبیت سے بھی زیادہ امیر ہے اور جب وہ غریب آدمی بننا چاہے تو وہ بالکل موٹر سیکل کے پیچھے بیٹھیں گے تو یہ ایک سوال ہے کہ جناب یہ گیارہ سو کنال میں سے صرف ایک مہینہ پہلے ان کا جو جس خریدار ہے وہ کہتا ہے اگریمنٹ مہینہ پہلے ہوئے ہے پیمنٹ شرد پندرہ دن پہلے ہوئی ہے یہ مہینہ پہلے وہ ان کا کلیم ہے یہ ملک تحسین عوان صاحب کہا کہ جناب انہوں نے بیچی ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت سارے پاکستان میں یہ کانٹروورسی بن گئی ہے اور یہ فیکٹ فائرنگ یہ دو تین مہینے سے سلسلہ چل رہا ہے ایک مہینہ پہلے ان کو بیچنے کی کیا ضرورت تھی مہینہ پہلے مگر اب ہم یہ الزام نہیں لگا رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ان کی بینامی کی زمین ہے اور یہ ملک تحسین عوان صاحب ان کے فرنٹ مین ہے کہ جب باقی پولیٹیشنوں پہ الزام لگ رہے ہیں کہ اس میں اس بیتی گنگا میں سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور دڑا دڑ جو ہے نا ہزاروں کی کروڑوں کی زمینیں ہونے جا رہی ہیں تو انہوں نے بھی ایک آوزنگ سوائٹی کے اندر انویسٹ کیا ہے یہ پیچھے سے رہ کے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم نہیں یہ کہہ رہے مگر یہ جواب تو بنتا ہے کہ یہ بتائیں کہ ایک مہینہ پہلے اور یہ جو ملک بیچی ہے ایک مہینہ پہلے بیچی ہے انہوں نے گیارہ سو کنال میں سے ڈیڑھ سو کنال ایک سو انچانس کنال جو ہے نا یہ زمین ایک مہینہ پہلے بیچی ہے انہوں نے بیچی جو ہے ملک تحسین عوان صاحب ہیں یہ جو ہے ان کے بھی تانے بانے ہر طرف ہیں یہ نون لی کے ایم پی اے کے کینڈیٹ بھی رہے ہیں ان کی جو ہے نواز شریف کے ساتھ تصویریں رہنہ سناولہ کے ساتھ یہ جو بنائی گی ہے اگین یہ جو لائف ریزڈنشیا ہاؤزنگ سائٹی ہے یہ بھی کانٹرویشل ہے کہ یہ صرف جو ہے نا جنوری میں چھ مہینے پہلے بنائی گئی ہے اور وہ ہماری ان سے بات ہوئی ہے رانہ شریف صاحب ہمارے پروڈیوسر ہیں انہوں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف چھ مہینے پہلے بنائی ہے اور اس کی فائلیں بک رہی ہیں آپ دیکھیں کہ یہ سالوں کے پروسس ہوتے ہیں آپ کو کوئی پچاس ایجنسیوں سے پروو کروانا پڑتی ہیں چیزیں اجازت نام میں ہوتے ہیں اور فائنل جب لے آؤٹ ہوتا ہے اور یہ سالوں کا پروسیجر ہے تو پھر جا کے آپ اشتہار دے سکتے ہیں یا بیج سکتے ہیں یہ تمام اگر اور کچھ نہیں تو یہ جتنے بھی ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں یہ ساروں کے اوپر یہ کیس تو پکا بنتا ہے کہ لوگوں کے عربوں خربوں انہوں نے فائلیں نہیں فائلیں کیا ہوتی ہیں بیچنا کہ یہ ریسٹریشن کر رہے ہیں لوگ تو پورے پیسے دے رہے ہیں بھائی آپ کے پاس اگر زمین نہیں ہے آپ کے پاس لیا آؤٹ پلان نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ پروویجنل انو سی این او سی کی بات نہیں ہے لیا آؤٹ ٹلان نہیں ہے اس کے بغیر میچ نہیں سکتے تو یہ تمام میں بیچی ہے تو انہوں نے چھ مہینے پہلے انہوں نے بھی جوہ نا ایک سکیم کا رجسٹر کرای ہے ان کے اپنے بقول چھ مہینے نہیں چار مہینے پہلے جانوری میں جانوری میں انہوں نے رج شروع ہو گئی ہیں صرف شروع انہوں نے جو ہے نا شیخ رسید صاحب کی زمین سے شروع کیا ہے ساتھ میں ان کے گیارہ سو ہے پہلے تو یہ آجاتا ہے لائیو ریزدنشیہ کا اپنے بریک تو نہیں رہنی سر میں نے ملک تحسین صاحب کو لائن پہ لینا ہے لائن پہ لینا ہے ہاں ان سے پوچھتے ہیں وہ محسط موجود ہیں اور چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی سٹوری بریک کر رہے ہیں تو ہم اس کو ہر انٹ سے ملک تحسین عوان صاحب ایک امپورٹن کیریکٹر کے طور پر اس میں سامنے آ رہے ہیں ان کا موقع جان نظر ہوئے ہمارے ساتھ فون کال پہ موجود ہیں آمین مطین صاحب جی ملک تحسین عوان صاحب سلام علیکم میں آمین مطین بول رہا ہوں جی ملک ملک صاحب آپ نے اس طرح سنی لیا ہوگا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اقدام سے جینوری میں آپ نے یہ ریجسٹر کروائی اور دھڑا دھڑا دھڑ یہ فائلے میں بچینی شروع ہو گئی اور جبکہ یہ اتنی بڑی کانٹروورسی چل رہی ہے کیسے ہوا سر میں مدین صاحب آپ کا ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے روک کلاترہ صاحب کا بہت بڑا نام ہے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ میرا نیریٹر پورا لیجیے گا جی جی پریز سنائے اور میری اور آپ جتنے کوئیسٹن کرنا چاہیں وہ آپ مجھ سے کر سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے سر کہ اللہ کی ذات میں آپ دونوں اینکسر صاحبان کو سپیشلی رہو کلاسرا صاحب کو بڑی عزت دی ہوئی ہے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اور پھر لائن ڈراؤ کرتے ہیں جو آپ لوگ کہتے ہیں تو کائنڈی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ رینگ روڈ پہ جو جس پہلو پہ سہارا میڈیا کام کر رہے ہیں اس وقت اس سے علاوہ بھی یہ پچر کا ایک روک ہے اور یہ وہ پچر ہے جو میڈیا نے پینت کی ہے اور جو فیکس فائنڈن سمیٹی نے پینت کی ہے تو خدارا میڈیا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہاؤزنگ سوسائٹیز کا پروجیکٹ کرنے والے لوگ پاکستانی ہیں پاکستانی نیشنلز ہیں ان کے تمام سٹیپ یہاں پہ ہیں ہمارے سارے سٹیپ یہاں پہ ہیں ہماری کروڑوں اربوں روپے کی انویسمنٹس ہے ساری سوسائٹیز کی اور ہم نے اپنے ملک میں انویسٹ کیا ہے اور ہم اپنے ملک میں ہی انویسٹ کرنا چاہے ہیں ہمارا خدود یہ ہے کہ ہم نے اُس ایریا میں ہاؤزنگ پروجیکٹ لانچ کیا جہاں پہ آپ رینگ روڈ کنا رہے تھے رینگ روڈ کی جو فیکس فائنڈن سمیٹی ہے اس نے یا میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس سے انویسٹیگیٹ کریں لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں اور لوگ انویسٹیگیشن ازاروں سے زیادہ آپ کو پالو کرتے ہیں کہ آپ کا کیا نیریٹیو تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ رینگ روڈ سترہ میں سٹارٹ ہوا اور بیس میں جا کے اس کی ڈیریکشنز چینج ہوئی ہیں فائدہ اس کا اُس کو ہوا جس نے بیس سے پہلے یا بیس میں جا کے جب ڈیریکشنز چینج ہو رہی تھی انہوں نے زمینیں خرید ہوئی ہیں بھئی یہاں پہ جتنی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جتنے پروجیکٹ ہیں انہوں نے اس وقت لینج پر چیز نہیں آ کے بیس اور اس کی اس میں جب یہ چیزیں سٹیم لائنڈ ہو چکی تھے اس لیے ان کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کا رینگ روڈ سے کوئی سٹیک نہیں ہے ٹھیکنڈلی میں نے آپ کی بات سنی ہے میں آپ کو بڑی ہمبل ریکویس کروں گا آپ ایک پروگرام اس پر رکھ لیں میں باقی کسی لوگ سیف اولڈرز ہیں ان کو بھی انوائٹ کرنے میں بھی آ جاؤں گا مجھے آپ جب کہیں میں باقیوں کا نمائندے کی طور پر آ جاؤں گا پہلی بات یہ ہے کہ جی لائے پریزنٹ کیا جو ہے وہ میں جو بھی آپ نے بات کی میں اس میں نہیں جاؤں گا پروگرام کا ٹائم کام ہوتا ہے آپ کا ہم نے اپنی کمپنی ریجسٹر سروائی جنوری میں جنوری فیبری میں ہم نے جا کے لائٹ پر چیز کرنا شروع ہوئی ہے ہماری اہم سے رینگ روڈ بارہ کلومیٹر دسکار سے ہے ہمارا تو کوئی سٹیک ہی نہیں ہے رینگ روڈ کے ساتھ اور بینی پسٹی ہی نہیں ہے ہم لوگ رینگ روڈ کے بینی پسٹی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پلیس میں جب رینگ روڈ بن رہا تھا اس وقت جا کے انہوں نے لائٹ پر چیز کی یا اپنی زمینوں میں سے گزارا سر آپ نے تحسین صاحب آپ کا اس لئے ہم نے آپ کو زحمت دی تھی پہلے میں ہمارے پروڈیوسر صاحب نے آپ سے اس لئے بات کی تھی تا کہ آپ کا سائیڈ آز سٹوری جو ہے وہ سامنے آنے چاہیے اچھا کیا آپ نے ہمیں بتا دیا آپ نے ابھی کہا کہ اس میں بینی فیشریز جو ہے نا دو تین کچھ اور لوگ ہیں جن کی زمینوں سے گزاری گئے آپ اسی فیلڈ کے بند ہیں آپ اسی علاقے میں رہتے ہیں آپ چھے سو کنال پر اپنے ریزیڈنشل آپ وہاں بنا رہے ہیں آپ بتائیں کہ وہ کون سے بینی فیشریز ہیں جن کی اسے زمینوں سے گزارا گیا ہے جہاں سے آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا کہ کچھ اور لوگ ہیں جن کو فیدے ہوئے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتا دی جائے کہ شیخ رشید صاحب علی جو ان کے ساتھ آپ کی ڈیل ہوئی ہے وہ کتنے یہ کنال کی ہوئی ہے ہے کس ریٹ پہ ہوئی ہے کب ہوئی ہے کیونکہ جن دنوں میں رنگ روڈ کا مسئلہ چل رہا تھا وزیراعظم صاحب انکوئیری کے آرڈر انہوں نے کی ہوئے تھے لگتا ہے انہی دنوں میں انہوں نے زمین آپ کو بیچی ہے تو یہ ذرا دو چیزوں ان بتائے گا کہ پہلے بینی فیشریز کون تھے اور پلس شیخ رشید صاحب کے ساتھ کیا آپ کی ڈیل ہوئی جو انٹیر سر میں وہی ارز کرنے لگا آپ نے میڈیا نے اور پیک فائنڈنگ کمیٹی نے سب سے بڑے بینی فیشریز بنا دیئے ریال سٹیٹ ڈیولپر جن لوگوں نے ہاؤزنگ پروجیکٹس کیے ان کو آپ لوگوں نے سیکھولڈ ریجز کیے بنا دیا جو انہوں نے ارپ اور بیعہ اپنا لا کے ساری اپنی جمع پیونجی یہاں پہ انویسٹی اور ہاؤزنگ پروجیکٹس بنائے بھئی آپ ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کریں جنہوں نے بیٹ سے پہلے یا جب رنگ روڈ ڈیزائن ہو رہا تھا اس وقت لینڈ پر جیسے اب وہ کون لوگ ہیں یہ جیسے اپی آپ فرما رہے تھے میں نے آپ کے ٹی وی پہ سنا کہ پہلے پھلاں منسٹر سے آپ پھلاں سے آپ شیخ رشید صاحب ہیں شیخ رشید صاحب کا اس بینیفٹ سے کوئی ان کو ان رنگ روڈ سے کوئی بینیفٹ نہیں ہوا ان کی زمین کو کوئی روڈ نہیں لگتی ان کی زمین کو ایک روڈ لگتی ہے اس کو راما روڈ کہتے ہیں اور وہ اٹک وہ یہ جو فتہ جنگ روڈ ہے وہ ہے باقی اس سے میں شیخ رشید صاحب نہیں آپ کی اس کا اس کا ہاؤسنگ سوسائٹی کا آپ کو اس لیے آپ سے بات کرنے کا مقصد تھا بلانے کا تھا یا شیخ صاحب کی باتیں آ رہی ہیں کہ شیخ صاحب کیوں کوئی انٹیریا منسٹر ہے اور کئی دنوں سے وہ چپ ہیں رنگ روڈ پہ انہوں نے ایک بات بھی نہیں کی یا حالانکہ فائی اے یا دیگر انٹی کرپشن یون وزیراعظم پاکستان اس پہ بات کر رہے ہیں شہزاد اکبر کر رہے ہیں ظلفی بخاری کر رہے ہیں سرور خان صاحب کر رہے ہیں شیخ صاحب بلکل چپ ہیں خموش ہیں کہیں سے ان کی چون ہی نکلتی ہے درواز آپ کو پتے ہیں شیخ صاحب روزانہ دن میں بیس پریس کانفرسز کرتے ہیں سو ہم ان کی باتیں سنتے ہیں اس معاملے پہ چپتے ہیں اب پتا چلا ہے یک دم انہوں نے خود بھی نہیں کہہ دیا جی کہ میں نے زمین کسی ہاؤسنل سوسائیٹی کو بیچی ہے اور پلس اسی ریپورٹ میں آپ کا بھی ذکر ہے آپ کی ہاؤسنل سوسائیٹی کو اور آپ کو شاید بھلایا بھی کیا تھا فیکٹ فینڈر کمیٹی نے آپ کو بھلایا بھی تھا کیار یود اب بینی فشری اور اس پہ آپ نے ان کو بتایا تھا کہ شیخ رشید صاحب علی کو زمین اس طرح انہوں نے آپ کو بیچی ہے کوئی فروقت کی ہے اور اور انہوں نے کس ریٹ پہ آپ کو فروقت کی ہے کوئی یہ پتا چلا انٹیریم منسٹر کی زمین خرید رہا آپ کو تھوڑی سی جیب تو بھاری ہونی چاہیے تھی ماشاءاللہ کنال بیچی ہے ملک صاحب کنال کتنے ریٹ پہ ملی ہے آپ کو یہ زمین شکر جید صاحب سے دیکھیں ہم نے ان کو اندر میں یہ یہ میں آن ایئر تو نہیں درسکتا چیزیں انہوں نے مارکی ریٹ پہ ہی تھیل کی ہے اور انہوں نے ہم نے ہم نے ان سے مارکی ریٹ کیا آیا چلے مارکی ریٹ بتا دیں سر میں یہ آن ایئر تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ تکلیر بار سنیں آپ کی بھی تکلیر پروپٹی ہوگی ان کی بھی تکلیر پرپٹی ہوگی اس میں اتنے راز کی کیا بات ہے نہیں سر اس میں کوئی راز نہیں ہے ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اقدام سے ایک تو ہے نا کہ یہ ہاؤزنگ کے اندر اقدام سے ہاؤزنگ سکیم بننی چروہ ہوتی ہے اور وہ بڑی چار مہینے پہلے جس طرح آپ نے خود کہا ہے جنوری میں آپ کر رہے ہیں جبکہ ان کی نالج میں تھا کہ یہاں پہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ایک لڑائی چل رہی ہے اور اس کی ایک تفتیش ہو رہی ہے این میڈل کے اندر اس کانٹروورسی کے پتہ چلتا ہے کہ مہینہ پہلے شکر چیز صاحب زمین بیچ رہے ہیں تو آخر کیا لوجک منطق سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں مدین صاحب اس کی لوجک اور منطق یہ ہے کہ یہ وہ پچر ہے جو میڈیا نے پینٹ کی اور جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی پینٹ کر رہی تھی یا جو آپ پینٹ کر رہے ہیں یہ میں آپ سے آپ سے آپ کو بڑا 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 ٹائنگ بہت زیادہ دیا تاکہ آپ نے یہ سلام لگایا تھا سن لیں آپ نے یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب سٹیک والڈر جو ریائٹرز ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کی آپ غلط کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ پبلک کا ہے پبلک کے خربوں رپے جس طرح کے آپ کی بھی بتا رہے ہیں کہ فائلیں آپ کی بھی بھک رہی ہیں مارکٹ کے اندر جب تک لیا اوٹ پلان فائنلائز نہیں ہوتا آپ نہیں بیچ سکتے آپ لوگ بھی فائلیں بیچ رہے ہیں اور آپ کا بھی جو فیکٹ فائننگ کمیشن کے اندر جو نام ہے کہ یہ چک کیا جائے کہ ان میں سے تمام ہاؤزن سکیمیں جو ہیں جس میں آپ کا لائیو ریزنکشن کا بھی نام ہے یہ کتنی ہولڈنگ ہے کس طرح بیچ رہے ہیں کیوں بیچ رہے ہیں حضرت آپ نری بزارے سن لیں ہم تو ابھی صرف پلاننگ پریز رہے ہیں اور جو جس لینڈ کی آپ بات کہہ رہے ہیں سپیسیفیک جو شیخ رشید صاحب کی آپ لینڈ کی بات کہہ رہے ہیں وہ صرف دیر سو کنال زمین ہمارے پاس ہے اور ابھی تک ہم نے اٹک میں اس کا اینو تی ہی اپلائے نہیں کیا ہم نے وہاں پہ کیا فائنن بیچ رہے ہیں تو اس لیے ہر کائنلی یہ ہمارے پروڈیسر صاحب ہیں آپ کے ڈیلر کے آپ کے ایجنٹس کو فون کیا ہے انہوں نے کہا جناب ساٹھ لاکرپے کی کنال بیچ ہماری زمینے ہیں وہ اشتہارے بھی اس کے چل رہے ہیں اور اس کے جو ہے بلکل بیچی جارہی ہیں فائلے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ بھی ملاقاتیں کی ہیں میرا خیال ہے پری لانچ کیا ہے پری لانچ آپ نے پارٹی کیا ہے میں سر یہ سلاترا صاحب کو بات کہہ رہے تھا آپ نے جو ڈیلرز ہیں نا ڈیلرز کو بلا کر پری لانچ بھی کیا ہے ان کے ساتھ لانچ بھی کیا اور انہوں کا ایکسپلین بھی کیا اپنا پراجیکٹ اس کے بعد انہوں نے فائلیں مغیرہ جو ہیں نا وہ انہوں نے آگے سیل کرنی شروع کر دی ہیں آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ نے ابھی تک سیل کرنا شروع نہیں کیا انہوں نے اسی اپلائی نہیں کیا تو آپ کے ڈیلرز کو یہ کام کر رہے ہیں جن سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں نہیں سار ڈیلرز کے ساتھ بلکل ملاقاتیں ہوئی ہیں لنچ بھی ہوا ہے لیکن ڈیلرز کو ہم نے پری لانچ کیا ہے ہم نے ابھی تک اپنے پراجیکٹ کو سیل کرنا شروع نہیں کیا کیونکہ ہم ابھی پلاننگ پریس میں ہیں ہمارے پاس صرف ابھی پلاننگ پرمیشن ہے ہم ایل او پی اپلائی کرنے جا رہے تھے ان دنوں یہ رنگ روڈ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہوئی نہیں تھی جس کی وجہ سے تمام اداروں نے کام بن کیا ہوا تھا اس میں کلاسنا صاحب میری پھر آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کائنڈی کہ پکچر کے دوسرے روح کو بھی دیکھیں ہیں آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ پکچر کا دوسرا روح دکھائیں آپ سے بات کرنے کا ان کا ہمارے پروڈیوسر کا ہمارا آپ کا شوہ میں لینے کہ آپ آئے ہیں لوگ آبائٹ کر جاتے ہیں آپ ہزار دفعہ ہزار دفعہ حکم کریں ہمیں تھوڑا اس میں اس لیے بھی انٹرسٹ ہوئی ہمیں تو کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہماری ہم شاہد ایک دوسرے اس طریقے کے جانتے بھی نہیں ہیں جب یہاں پہ یہ آیا ہے کہ اس کے بعد آپ اس کو فیکٹ فینڈنگ ریپورٹ پرمیسٹر نے اس پہ اکشن لیا تو ہماری آپ میڈیا کو بار بار بلیم کر رہے ہیں میڈیا نے تو ریپورٹ پہ جا کے جو اس میں نام تھے انہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے فیکٹ سے سرکاری ریپورٹ جو حکومت نے خود ریلیز کی ہے ہم نے بھی نہیں کی میری انویسٹیگیشن نہیں تھی آپ کی نہیں تھی عامر صاحب کسی کی نہیں تھی حکومت کی اپنی اپنی ان کے ان کے ریپورٹ انہیں ویب سائٹ پہ ڈال گیا ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں خلاق صاحب یہ جو ریپورٹ بنی ہے اس ریپورٹ میں تین میمبر سے دو نے سائنن ہی کیے ایک کمیشنر صاحب جو ہے میرے لیے تو بڑی آنر کی جگہ میں ہیں انہوں نے وہ ریپورٹ بنا کے اتنی جلدی سے ریپورٹ بنائی گئی اور اتنی جلدی یہ ریپورٹ بنی میری آپ کے ریپورٹ ہے اور بیٹسی بھی اگر کوئی اتارہ سن رہا ہو یا کوئی بڑی بڑی مربانی ملک تحسین صاحب آپ کی شکریہ آپ نے ہمیں جائن کیا میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ بار بار ان کا اس رہا تھا کہ جید پہ ریالٹرز کی وہ نہ کریں بلکل ہم سمجھتے ہیں ہاؤزنگ بہت اچھا سیکٹر ہے پھر سائز ہی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی ریگولیشن ہونی چاہیے اور لوگ کے کیونکہ خربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر چکی ہیں اور وہ غیر قانونی ہے تمام ہاؤزین سکیم جس طرح انہوں نے کہا بھی انو سی بھی نہیں دیا وہ ان کی فائلیں بھک رہی ہیں ساٹھ سٹھ لاکھ روپے کا کنال وہ بیچ رہے ہیں تو اسی لیے اس کانٹروورسی کے درمیان میں بھی جو ہے شیخ رشی صاحب ایک مہینہ پہلے بیچتے ہیں اور جی اس کے بعد وہ بھکنی بھی شروع ہو گئی ہیں پتہ نہیں کتنی بھک گئی ہیں تو منیمم کسوروار یہ تمام سوسائٹیز جو نظر آ رہی ہیں کافی ساری ان میں سے جو ایلیگل ہیں یہ بھی ایلیگل ہے یہ نہیں بھیج سکتے جب تک ان کو لیاؤڈ پلان ان کا فائنل نہیں ہوتا تو اینو سی خود وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک ابلیت اپلائی نہیں کیا تو یہ بیچ کے جو جا رہے ہیں یہ سارا غیر قانونی بیچ رہے ہیں پھر صحیح لی ہم کہہ رہے ہیں اور وکٹم جو ہیں وہ عوام ہیں وہ لوگ ہیں جن کے پیسے لگ گئے ہیں جن کو جیتے کا بدقائی کرتے ہیں تو یہ ریالٹرز وکٹم ہی نوچہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے وکٹم وہ نہیں ہے جو نظر آ رہے ہیں وکٹم عوام ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور ریپورٹ بھی ہے جس میں جہانگیر ترین کو کلیئر کرنے کا کہا جا رہا ہے اب اس کا کیا کاؤنٹر موکٹ ہے اس کے اوپر بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہیں احمد مقابل میں خوش آمدید عامر مطین صاحب اب جس طرح سے ملک تحسین عوان صاحب کا ہم نے موقع سنایا اور وہ جس طرح سے آوائیڈ کر گے تھوڑا سیز ذکر کو کہ انہوں نے کتنے میں خریدی اور کیا ڈیٹیلز تھی شیخ رشید صاحب کی اس سے متعلق جو ڈیٹیلز سامنے آسے تھے مسئلہ یہ ہے کہ ایف آئیے جو ہے وہ شیخ رشید کے انڈر ہے کیسے کاروائی کرے گی وہ اگر یہ ایف آئیے کو دی جاتی ہے اس کی تحقیقات اور پھر وہی مسئلہ ہے کہ اس کے ساتھ مزید کیا ہونا ہے یہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آئی اور اتنی متنازع بھی ہوگئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کانٹروورسی دیکھیں کافی اب ہفتوں سے چل رہی ہے اس دوران میں یہ امید کی جاتی ہی کہ اگر کسی کے دل میں کوئی چور نہیں ہے ان کو خود سلف ڈیکلیریشن کرنی چاہیے تھی شیخ رشید صاحب کو کہنا چاہیے تھے کہ جناب یہ چل رہی ہے انکوائری میری بھی ڈیٹھ سو کنال جو ہے میں نے بھی مہینے پہلے بیچتی ہے اور یہ میرا بھی یہاں پہ زمین ہے گیرہ سو کنال اسی ایریا کے اندر تو میں بھی یہاں پہ ایک پلیئر ہوں چھوٹا موٹا جیسا جیسا بھی ہے ان کی طرح سے خاموشی تھی بالکل خاموشی تھی اور دوسرا اس میں جو ہے کہ منیمم نظر جو آ رہا ہے کہ تمام یاظر سائٹی شیخ صاحب کی اپنا جو ان کا خریدار ہے وہ خود ایڈمیٹ کر رہا ہے کہ جناب ہماری فائلیں بکی ہیں تو یہ فیٹ فائنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے یہ تمام آوزن سائٹیز جو فائلیں بیچ رہے ہیں ان کی گرفتاری اینی ٹائم ہو سکتی ہے یہ پولیس بھی کر سکتی ہے فیہ بھی کر سکتی ہے تو یہ اپنی خریدار کو آج کے بیان کے بعد یہ گرفتار کل کروا سکتے ہیں اور پیسے لے کے پولیس فیہ چھوڑ بھی سکتی ہے یہ یہ نہ ہو دوسرا اصل کام یہاں ہو رہا ہے کہ پہلے یہ سکیم ہوا کہ لوگوں کو بیچی گئیں بغیر لیاؤڈ پلانز کے جو ہے تمام ان آوزن سکیپ گئنے جو ایلیگل ہیں انہوں نے یہ پہلے بیچی لوگوں کو پہلے وہاں نقصان بچایا اب پیسے بن رہے ہیں ان کو بچانے کی اندر کہ ہر ایک کو مسئیبت پڑی بھی ہے کہ میں جیل نہ چلا جاؤں اور کیا مجھے پکڑنا لے گی لوگوں کے پیسے واپس دلوائیں تو میرا نام لسٹ سے نکل جائے اس کے لیے نظر آ رہا ہے کہ تفتیشی ایجنسیوں کے اندر ایک کامپیٹیشن بڑھا ہے وہ کہنا ساڑھے گل تفتیت آجائے بڑی تفتیش ہے نا تو یہ ایف آئی اے کے اندر بھی نظر آ رہا ہے کہ ایف آئی اے اپنا گروب رکھنا چاہتی ہے دوسرا ہے انٹی کرپشن پنجاب کا بہت ہی کانٹروورشن رول اس کے اندر اس لیے بھی آجاتا ہے کہ ایک تو وہ ویسی پنجاب کے اندر ہے اور وہ جس طرح سارا نے کہا کہ وہ کیسے ٹی ونسٹر کو باقی لوگ کو بڑے بڑے پلئیرز کو بلا سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک صاحب ہے جن کا نام ہے صاحب یہ پروینچل فlooking کے آدمی ہیں اور یہ کربی رشتہ دار ہیں شہزاد اکبر کے اور شہزاد اکبر کی جو بیمون محمد سمرو صاحب سے اور ضربی بخاری کے خاندان سے جو ہی گنجر خان کی زمین پہ ان کا ایک اس کے در رول رہا ہے یہ شاید غالباً ان کے سندھی ہیں پہلے یہ انٹی کرپشن راولپنڈی کے اندر پوسٹٹ رہے اور اس ساری اس کیاہم کے اندر ان کو یہاں سے نکالا گیا پہ یہ روک گئے اب کبھی سنتے ہیں کہ ان کو گجرا یہاں پہ جو ہے ڈی سی راولپنڈی لگانے کی کوشش ہو رہی ہے دوسرا یہ کہ یہ اس وقت ہی بتایا جا رہا ہے کہ جو ایسے ریکاوری یونٹ ہے آہ شزاد اکبر صاحب کا اس کے اندر کام کر رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کانفیٹر کو انٹرسٹ ہے اپنے قریبی رشتردار کو نہیں رکھ سکتے کہ اپنے اندر ہی مقام میں اندر اور وہ ساری ویلنگ ڈیلنگ جو ہے زیادہ تر اس میں بہت زیادہ انوالو ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جی چونکہ یہ وہاں پہ رہے ہوئے ہیں تو انٹی کرپشن کے بھلے جانا پھر نیاب نے اپنے تحویل میں یہ لے لی انکوائری مگر نیاب کا نظر نہیں آ رہا کہ اس کے بعد وہ کسی کو بلا رہے ہوں یا کیا کر رہے ہوں اور اس کے بعد گمیں اس کے بعد سکھ کرنے کے بعد چھیڑ دیں کے بعد خاموش ہے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کی آپ کو جی ای ٹی بنانی پڑے گی اس کی فارنزک اکاؤنٹ کرانی پڑے گی بالکل لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کسی کو اس کمیشنل کی رپورٹ پہ اتراز ہے کسی کو پشلی پہ اتراز ہے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس کی تھورو قسم کی جی ای ٹی کرائیں اس کے بعد پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکلے گا ٹھیک ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا نہیں مجھے جو سب سے بڑا ہے بات ہم ایک اور سائٹ پہ لے رہے ہیں ہم اور اس پہ کرتے رہتے ہیں عامر صاحب نے اس کے مختلف پہلوں پہ بات کی ہے اصل چیز یہ جو ہے جو اس پہ شیخ رشید صاحب کی جو زمین اس میں سے نکل آئی ہے اب اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں جی کچھ فاصلے پہ صاحب زہر ہے کہ روڈ کے بالکل آپ اندر تو نہیں ہونی کہ وہاں پہ زمین ہونی چاہیے نہیں جو ان کے بیچ رہے ہیں وہ سارے اشتیاروں میں یہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں جی این رنگ روڈ کے اوپر اوپر یہ سارے یہ کہتے ہیں رنگ روڈ سے پانچ 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 منٹ کے ڈرائی پہ دس منٹ کے ڈرائی پہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے یہاں پہ بہت اشتیار پہ لکھا ہے زیرو پوائنٹ سیتنے منٹ کا فاصل لوگوں کا ڈرائیٹ کرنے کے لئے اب سوال یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ شیخ صاحب کو اس میں میرا خیال ہے وہ ڈاؤٹ فل کر رہے ہیں کہ رنگ روڈ کی وجہ سے خود وہ ملک یہ تحسین صاحب کہہ رہے تھے جو بات ان کی مجھے سمجھ میں بھی آتی ہے کسی ہاتھ تک انہوں نے کہنا کہ ہم نے چار مہینے پہلے پراجیکٹ شروع کیا اب رنگ روڈ کی زمینیں جو ہیں اس وقت ان کی پرائیسز جو ہے نا وہ بڑھ چکی ہوں گی ماننے والی بات لیکن ابھی یہ پبلک نالج میں نہیں آیا تھا آم آدم مجھے بھی نہیں پتا تھا سپوزلی آمیر صاحب مگا اگر کسی کو نہیں پتا تھا کہ رنگ روڈ یہاں سے بن رہا ہے ہاں پراپلٹی ڈیلرز کو پتا ہوگا میں بھی ہوسن سوسائٹیز کو پتا ہوگا سو ان کا انٹر ہونا مارکیٹ میں ڈیفنیٹلی انہیں لگا ہوگا کہ یہاں پہ بھی ہم اچھا ریٹ لے سکتے ہیں کیوں کہ رنگ روڈ بھی آ رہا ہے ساتھ میں آپ کو آپ کو موٹر وی جو ہے اس کا سپیک والا وہ بھی لگ رہا ہے ایک جنگشن سا بن رہا ہے چاہے تھوڑا سے فاصلے پہ بھی ہو آلٹی میٹلی بڑا روڈ آپ کو مل تو رہا ہے نا یہ رنگ روڈ لگ تو لہا ہے اس کی پرائیسز تو بڑی ہوگی آپ اگر چھے سو کنال کا ہی پراجیکٹ یہ شروع کر رہے ہیں جن سے ملک صاحب کہہ رہے تھے چھے سو کا بھی شروع کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری چھے سو کنال ہے ڈیڑھ سو انہوں نے ان سے شیخ صاحب سے لے لیا ساری کی اس میں تو پھر بھی آپ کو پرفٹ بل تو لگ رہا ہے نا پرائیسز اگر آپ نے دس روپے کی فائل لی ہے میں ویسے کہہ رہا ہوں کنال لی ہے دس روپے کی تو اس کا مطلب ہے آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہم اس کو پچاس روپے کی بیج سکتے ہیں تو وہ فیکٹر تو ہوں گے اگر کچھ فیکٹر تو ہوں گے اگر آپ نے آ کے اس کو لانچ کیا ہے اب سوال جی آتے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں صاحب سے ملک اس میں تحسین صاحب یہ بات ایڈمنی کریں گے کہ جو ریٹ جو ہے اب شیغر شی جیسا بندہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں وہ ان سے مارکیٹ ریٹ لے گا اور اس وقت لے گا جب شیغ صاحب کو تمام بریفنگ میں بیٹھتے ہیں یہ ان دنوں کے بعد ہیں انٹیریر منسٹر ہیں ان کو پتے پنڈی بھائے ہیں نا پنڈی میں رہتے ہیں پنڈی کے بندے ہیں انہیں تو سارا پتے ہیں اور رنگ روڈ کے ہمیشہ وہ آ کے باتیں بھی کرتے رہے ہیں کال جو ہے ان کے بہت سارے بیانات آپ کو ہم نکال کے دے دیں گے کہ شیغ صاحب اس پہ اس پہ رنگ روڈ آ کے پنڈی پہ کیا کیا گفتگو کرتے رہے تو شیغ صاحب جو ہیں ان کو پتا تھا اس بات کا اچھا کہ رنگ روڈ بننا ہے یہاں سے ادھر سے جانا ہے اپنی زمین ہے اپنا سارا ریٹ ہے اس کا انہوں نے ڈیڑھ سو کنال انہوں نے بیچی اگر ان کو اب یہ ابھی تو نہیں بتا سکتے کہ انٹیریر منسٹر کا انہوں نے ریٹ کیا لگا در ویس انہوں نے ان کے مشہوری تھی ہم مفتم پلیٹ فارم دے رہے تھے مارکٹ ریٹ چھپانے کی کیا بات ہے ڈیکلیڈ پروپٹی اگر اگر ہم بتائی ہے کہ کم بتائی ہے تب ایشو ہے زیادہ بیچی ہے پرائس کے اوپر تب ایشو ہے اب وہ شیخ رشید صاحب اللہ ریٹ نہیں بتا رہے ہیں ریس ان کیا ہے اس کا مطلب انہوں نے بیچی ہے شیخ صاحب آپ پاتے شیخ صاحب بی این کے شیخ صاحب وہ آپ کا خیال ہے ساٹھ لاکھ روپہ ہے مارکٹ ریٹ چل رہا ہے وہ اس پہ بیج رہے ہیں بارہ شیخ صاحب جو اس پہ ہاؤس آف شریف کے ریٹ سے زیادہ کلاہ صاحب امپرٹنٹ بات کی ہے کہ ہاؤزنگ سوسائٹی جو ہے نا ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ بنا لیے جائے اور بینگ ان دا گورنمنٹ ہونے کے یہ این او سیز اور جو اجازت نامی ہوتی ہیں وہ جلدی ملتے ہیں لوگ اسی لیے اسی دسکشن کو کنٹینیو کرتے بریک کے بعد ہمیں بریک پہ جانا ہے اور یہی بات کریں گے کہ اب اس شیخ رشید کا نام درمیان میں آ رہا ہے کیوں خاموشتے پرسرار خاموشی اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی کچھ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کس پہ کچھ چھپایا جا رہا ہے اس کے پر بات کریں گے مزید بھی اس بریک کے بعد ہمیں ساتھ شکل